بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم 2.3 ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ڈیفینیشنز اور کچھ ڈیفینیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانسیپٹ آف ریڈیکل اینڈ ریڈیکینڈز آپ نے اس سے پہلے بھی بکس میں اس طرح کے نمبر دیکھاؤں گے اس طرح ہے کہ 4 under the root یا 8 اور یہاں پہ اس طریقے سے 3 دیکھاؤں گا اب یہ کیا چیز ہے اصل میں ان کو ہم ریڈیکل فارم آف دا ریال نمبر کے دیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس ریال نمبر ہیں لیکن کس فارم میں ہیں ریڈیکل فارم میں ہیں اگر آپ اس کو جرنل اس کا ایک ویو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اے کوئی نمبر ہے اس سائن کو ہم ریڈیکل سائن کہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو این ہے یہ والا این ہمیشہ پازیٹیو انٹیجر ہوگا اور اس کی ویریو ون سے زیادہ ہوگی تو یہ جو پورا ہمارے پاس یہ ایکسپریشن ہے یہ کیا ہے یہ ایک ریال نمبر ہے اس ریال نمبر کو جس فارم میں لکھا گیا ہے یہ ہمارے پاس ریڈیکل فارم ہے یہ ہمارے پاس ریڈیکل فارم ہے جس میں یہ این جو ہے یہ پازیٹیو انٹیجر ہے اور اس کی ویلیو ون سے زیادہ ہوگی اس این کو ہم اینڈیکس آف دا ریڈیکل کہنے ہیں اور یہ جو سائن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ریڈیکل سیمبل ہے یہ ہمارے پاس ریڈیکل سیمبل ہے تو اس طریقے سے ہم اس ویلیو کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں اے اسی طرح لکھا ہوگا اور اس سائن کو ہم ریموف کریں گے اور اس کی جگہ کیا لکھیں گے ون بائی ان یعنی یہ ریڈیکل سائن اور یہ انڈیکس یہ اب ہٹیں گے تو یہ آئے گا ون بائی اور یہاں پہ انڈیکس کی جو بھی ویلیو ہوگی اگر یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ایک نمبر ہے ایٹ اور یہاں پہ اس کا ریڈیکل تھری ہے اس کو ہم اگر ایکسپنینشل فارم میں لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے ایٹ اور یہ جو انڈیکس ہے یہ ہٹ جائے گا سات اس کے یہ ریڈیکل سائن بھی ہٹ جائے گا اور ہم اس کو کیا لکھیں گے ون بائی تھری اگر یہاں پہ ہمارے پاس فور ہے تو اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں سکسٹین اگر یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ہے تو پھر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ اگر ٹو ہے تو اس کو ہم ون بائی ٹو لکھیں گے اگر یہاں پہ ٹو نہیں ہے تب بھی ہم اس کو ون بائی ٹو لکھیں گے یعنی اگر یہاں پہ کوئی بھی انڈیکس نہیں ہے تو پھر بھی اس کو ہم انڈسٹوٹ کریں گے کہ یہ کیا ہے ون بائی ٹو جس طریقے سے اگر یہاں پہ کوئی ویلیو ایٹ ہے اس کی پاور ہم ون کنسیڈر کرتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی پاور نہیں ہوتی تو اس نمبر کی پاور کیا ہے ون ہے اسی طریقے سے اگر یہاں پہ کوئی انڈیکس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اس میں انڈیکس جو ہوگا وہ ٹو ہوگا تو یہ اس کا ریڈیکل فارم ہے اور یہ اس کا ایکسپونینشل فارم ہے اگر ہمارے پاس ایک ویلیو اس طرح لکھی ہے انڈر دی روٹ ٹو پلس انڈر دی روٹ ٹری تو یہ ہمارے پاس ریڈیکل ایکسپریشن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ریڈیکل ایکسپریشن ایک اور ایکسپریشن دیکھ لیں اگر تھری مائنس فورتھ روٹ آف تھری ڈیوائیڈ بائی فیفتھ روٹ آف فور اس طرح لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ریڈیکل ایکسپریشن ہے کوئی بھی ویلیو اگر ریڈیکل فارم میں لکھی ہو تو پھر ہم اس کو ریڈیکل ایکسپریشن کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک ویلیو ہے ایک ریل نمبر ہے اس طرح سکسٹین اور یہاں پہ ٹو ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم سکوئر روٹ کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے سکوئر روٹ ہے اگر یہاں پہ ایٹ ہے اور یہاں پہ تھری رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے تھرڈ روٹ آف ایٹ کہیں گے اگر یہاں پہ اس طرح لکھا ہے تو یہ ہمارے پاس فورت روٹ آف سکسٹین آئے گا اگر ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس انڈیکس جو ہے وہ فائف ہے تو پھر یہ ہمارے پاس فیفت روٹ آف ون ٹوینٹی فائف آتا ہے اب ہم اس ٹیبل کی مدد سے ان ریڈیکل کو ذرا اور اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں ون کا سکوئر روٹ کیا آ رہا ہے ون اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ون کو ٹو دفعہ ملٹیپلائی کیا جائے تو اس سے کیا آئے گا ون فور کا سکوئر روٹ کیا ہے ٹو ہے کیونکہ ٹو ملٹیپلائی ٹو فور آتا ہے نائن کا سکوئر روٹ کیا ہے ٹو ہے کیونکہ اگر ٹری کو دو دفعہ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس نائن آئے گا اسی طریقے سے سکسٹین کا سکوئر روٹ فور ہے اگر ہم فور کو دو دفعہ ملٹیپلائی کریں تو سکسٹین آتا ہے اب کیوب روٹ ون کا بھی کیوب روٹ کیا ہے ون ہے کیونکہ ون کو اب تین دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے بھی ون آتا ہے ایٹ کا تھرڈ روٹ ہمارے پاس ٹو ہے کیونکہ ٹو کو تری دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے ایٹ آتا ہے ٹوئنٹی سیون کا تھرڈ روٹ تھری ہے کیونکہ تھری کو تھری دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے ٹوئنٹی سیون آئے گا سکسٹی فور کا تھرڈ روٹ ہمارے پاس فور ہے کیونکہ فور کو تھری دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے سکسٹی فور آئے اسی طریقے سے ون کا فورت روٹ ون ہے ون کو فور دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے بھی ون آتا ہے سکسٹین کا فورت روٹ ٹو ہے کیونکہ ٹو کو فور دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس سکسٹین آئے گا ایٹی ون کا فورت روٹ تھری ہے کیونکہ تھری کو فور دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس ایٹی ون آئے گا ٹو ففٹی سکس کا فورت روٹ فور ہے کیونکہ فور کو فور دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے ٹو ففٹی سکس آئے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین ایک سکوئر ایک سکوئر ایکل سکسٹین اینڈ ایکس ایکس ایکل ایک سکوئر ایکل اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہے کہ ایکس سکوئر ایکس ایکل ٹو سکسٹین ہمارے پاس ایکس کی کیا ویلو ہے اگر ہم اس کا سکوئر لیں تو وہ سکسٹین آتا ہے اگر ہم ایکس کی جگہ فور پوٹ کریں تو فور کا سکوئر کیا آئے گا سکسٹین اگر ایکس کی جگہ مائنس فور پوٹ کریں تو مائنس فور ہمیں پتا ہے کہ مائنس فور ملٹیپلائے مائنس فور اس سے بھی سکسٹین آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس کی ویلو کیا ہے ایکس کی ویلو فور بھی ہو سکتی ہے اور مائنس فور بھی یعنی یہاں پہ پلس فور بھی پوٹ کرنے سے سکسٹین آتا ہے اور مائنس فور بھی پوٹ کرنے سے سکسٹین آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکس کی ویلو کیا ہے پلس مائنس فور یہاں پہ یہ جو question کا دوسرا ہے حصہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ x is equal to 16 اور اس کے اوپر کیا ہے under the root یعنی ہم نے کیا کرنا ہے under the root 16 کی value find کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے case square root کا مطلب یہ ہے case یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی value ہے جس کو ہم دو دفعہ multiply کریں تو 16 آئے تو وہ کیا ہے وہ 4 ہے تو 4 ہمارے پاس اس کا principal square root ہے یہ ہمارے پاس principal square root ہے اور یہ always positive اس سے ایک ہی value آئے گی اور وہ کیا ہوگی 4 ہوگی کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ کون سا number ہے جس کو دو دفعہ multiply کریں تو اس سے 16 آئے تو وہ 4 ہے اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اس equation کا کہ یہاں پہ اگر ہم x کی value 4 put کریں تب بھی 16 آئے گا اور اگر x کی value minus 4 put کریں تب بھی 16 آئے گا اس لئے x کی دو values ہے ایک plus ہے اور دوسرا minus ہے اب یہاں پہ ہے radical form of an expression اگر اس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے under the root 9 تو اس سے آتا ہے 3 کیونکہ 3 کو دو دفعہ multiply کرنے سے 9 آتا ہے تو یہ 9 کیا چیز ہے یہ radical form ہے 3 کا اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں 8 اور یہ اس کا third root ہے تو اس سے آئے گا 2 تو یہ ہمارے پاس third root of 8 یہ جو ہے یہ اس 2 کا radical form ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس exponential form کیا ہے اگر 3 power 2 تو یہ ہمارے پاس 9 آتا ہے تو 3 power 2 یہ 9 کا کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کا exponential form ہے 4 square is equal to 16 تو 4 square is equal to 16 میں یہ 4 square 16 کا exponential form ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک value ہے a power m by n اس کو ہم کس طریقے سے radical form میں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ m by n جو ہے آپ اس کو دو حصوں میں divide کر سکتے ہیں one by n multiply m کیونکہ اصل میں یہاں پہ m جو ہے یہ one by n کے ساتھ multiply ہوا ہے تو m کو الگ کر دیں اور یہاں پہ اوپر one رہ جائے گا one by n کو الگ کر دیں اب آپ کیا کریں آپ اس کو a یہ m کی ترتیب بھی آپ بدل سکتے ہیں m کو پہلے لکھ لیں اور one by n کو بعد میں لکھ لیں اور اس کو آپ bracket میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ اس form سے پہلے یہ کر لیں کہ m کو پہلے لکھ لیں اور one by n کو بعد میں اب multiply کی جگہ آپ کیا لگا لیں bracket لگا لیں اب یہ one by n جو ہے اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں nth root one by n ہمارے پاس nth root تو یہ ہمارے پاس radical form کا ایک other method ہے اس کو لکھنے کے لئے اس کو میں ایک example سے آپ کو clear کر دیتا یہاں پہ آپ کے پاس c power 3 by a اس کو ہم کس طریقے سے radical form میں لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس 3 by 8 کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 multiply 1 by 8 پھر آپ اس کو اس طرح لکھیں کہ c power 3 اور یہ 1 by 8 آپ اس طرح bracket کے باہر بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے اب یہاں پہ c power 3 اور یہ 1 by 8 جو ہے یہ 8 root کے form میں ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس radical form ہے اس exponential form کا اس اس بعد ہمارے پاس جو اس لکچر کا part number 2 ہوگا اس میں ہم اس کی exercise کو solve کریں